بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ پنیر پٹلٹ کی ریسی پی شیئر کروں گی کڑھائی میں آئل ڈال کر لحسن اور پیاس کو دس سیکنڈ کے لیے سوتے کریں لحسن کی تھوڑی سمیل نکل جائے پھر اس میں ہری مرز، گاجر، شملہ مرز، بنگو بھی ڈال دیں ساتھ سوکھے، مسالے، نمک، پوٹی، لال مرز، کالی مرز، جات، مسالہ، آمچور، پاورڈر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اور ایک منٹ تک پکائیں سبجیں زیادہ سوفٹ نہیں ہونی چاہیے میں نے دو آلو کو عبال کر میش کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں اس مکسر کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں مکسر تھنڈا ہو جائے تو اس میں پنیر کو ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال دیں میں نے سو گرام پنیر لیا ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتی ہیں بریٹ کے دو سلائس لے کر اس کے کرمز بنا لیے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں اور تین بڑے چمچ کارن فلور ڈال کر ہرہ دھنیا ڈال کر اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں پھر اس کی ٹکیے بنا لیں میں نے اسے ڈراؤپ شیپ میں بنایا ہے آپ چاہیں تو راؤنڈ بھی بنا سکتی ہیں اسی طرح سے میں نے ساری ٹکیے بنا کر تیار کر لیے ہیں اسے کوٹ کرنے کے لیے ایک برطن میں دو بڑے چمچ بیسن تھوڑی سی لال مرچ پاوڈر اور تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے ایک پتلا سا بیٹر بنا لیا ہے ساتھ ہی میں نے تھوڑے بریٹ کرمز لیے ہیں ان ٹکیوں کو بیسن کے بیٹر میں ڈال کر پھر بریٹ کرمز لگا کر سب تیار کر لیں اب انہیں گرم تیل میں ڈال کر گولڈن گراؤن ہونے تک پرائی کریں گے یہ بہت ہی مزیدار اور پریسپی بن کر تیار نہیں تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ